کہتے ہیں کہ اٹھرا اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے ان کے اٹھرا کی بیماری ایک تو معروسی ہوتی ہے ایک ہے کہ کوئی خبیز کسی سے جا کر یہ علاج کرواتا ہے تو اس کو بولتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنے بال لگا دینا یا کوئی پانی اس کا جھوٹا لیا ہو یا یہ ہے کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں علاج یہ ہے کہ وہ بچی صبح شام کے اذکار کرے اور بیری کے پتوں سے نہائے جب بھی نہانا ہے بیری کے پتوں سے غسل کرے ان کو بائل کرے دوسرے پانی سے نہانے کے بعد اس پانی کو اپنے اوپر ڈال کر پورے جسم کے ساتھ مس کرے اس پانی کو تولی سے پونچنا نہیں ہے بالوں تک کو پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد جو اذکار ہیں نماز کے بعد کے جائسے آیت القرصی ہے اخلاص فلق ناس ہے اس کے ساتھ سورہ شمس شامل کر لے تو اللہ اس کو شفا دے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ نا وہ اجوین اور کالی مرچیں اس کا وہ استعمال کرے اس پر وہ سورہ شمس پڑے روزانہ سورہ شمس پڑ کے صبح نہار مو پانچ دانے کالی مرچوں گے ثابت اور اجوین کی ایک چٹکی اس کو پھانکے نہار مو وہ کھائے اللہ کے فضل سے دوا اور دوا پھر صبح شام کے اذکار کرے اللہ تعالی اس کو اس کی مماری سے شفا دیں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان مجین اللہ لا امام الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسیه السماوات والارض ولا يؤذو حفظهما وهو العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا دلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خواب من دساها كذبت ثمود بطواها اذن بعد اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رب بذنبهم فسواها ولا يخواب عقباها بسم اللہ الرحمن الرحیم قل له اللہ احد اللہ صمد لم يرد ولم يوند ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ بربه فنق من شر ما خلق ومن شر غاسق الى ورقب ومن شر نفافا في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوزوى سلق الناس الذي يوزوث في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق موسیقا 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 موسیقا